بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈینٹس ہمارا جو بقیہ پارٹ ہے وہ question number ہے ہمارے answer in brief اور answer in detail میں جو ہمارا d اور e پارٹ بنتا ہے ابھی ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں d پارٹ کو آپ نے سکرین شاٹ بھی لازمی لے لینا ہے تاکہ آپ اسے بعد میں بھی آسانی سے دیکھ سکیں ویسے بہتر یہ ہوئے گا کہ آپ اسے ریگولر بار بار ریپیٹ کر کے دیکھیں اس سے میری سائیڈ پہ جو چینل ہے اس کی بھی گروت میں فائدہ ہوئے گا ویسے آپ سکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں میں ذاتی طور پہ بھی آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ زیادہ دیر موبائل سکرین کا سامنے رکھنا اور اس کو دیکھنا یہ بھی بچوں کے لیے ہامفل ہوتا ہے سو اس کا بھی ہم خیال رکھیں گے question number one ہے can every change be classified as physical or chemical change یعنی question یہ بنتا ہے کہ کیا ہر ایک تبدیلی کو ہم physical یا chemical تبدیلی کہہ سکتے ہیں اس کا answer تو بنتا ہے true لیکن ہم اب اس کی logic کو تھوڑا سا define کر دیتے ہیں کہ یہ ایسے ہوتا کیوں ہے کہ sometime کے بعض اوقات a change in a substance کے کسی بھی مادے کے اندر جب کوئی تبدیلی ہو رہی ہوتی ہے کوئی نہ کوئی اس کے اندر تبدیلی لائی جا رہی ہوتی ہے خواہ وہ heat کے ذریعے آ رہی ہے خواہ وہ melting کے ذریعے آ رہی ہے خواہ وہ کسی بھی concept سے آ رہی ہے result the formation a new substance sometimes may be not کہ کبھی کبار وہ نیا substance بن جاتا ہے اور کبھی کبار وہ نیا substance نہیں بنتا ہے so every change can be classified as either a physical or a chemical change question کو again آپ repeat کر لیں میں دوبارہ آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ can every change be classified as physical or chemical change کہ کیا ہر دفعہ کوئی نہ کوئی جیو تبدیلی ہو رہی ہوتی ہے کیا ہم اسے physical یا chemical change کہہ سکتے ہیں so بالکل ہم اسے کہہ سکتے ہیں because جب بھی کوئی new substance ہوتا ہے وہ یا تو کوئی changing لے کے آتا ہے formation بناتا ہے یا نہیں بناتا ہے so یا تو وہ physical change میں چلا جائے گا یا وہ chemical change میں چلا جائے گا question number two کی جانب بڑھتے ہیں so question number two ہے بھائی what kind of change in soaring of milk soar کہتے ہیں کسی چیز کا کھٹا ہو جانا خراب ہو جانا دودھ کا خراب ہو جانا جیسے آپ کھٹا پن کہتے ہیں جیسے ہم دودھ خراب ہو جائے تک اس کی کیا definition میں دے سکتا ہوں the soaring of milk is classified as a chemical change کہ یہ جو change ہے یہ chemical change کہلاتا ہے کیونکہ یہ result بنتا ہے soar taste بنتا ہے اس میں micro organisms جو ہوتے ہیں وہ اس کا taste بدل دیتے ہیں یہ خراب ہو جاتا ہے screen shot لے لیں آسانی رہے گی آپ کے لئے اور number three question آتا ہے ہمارے سامنے how can we change ice to stream کہ ہم ice کو steam یعنی gas میں بھاپ میں کیسے بدل سکتے ہیں اب ہمیں یہ چیک کرنا ہوگا کہ ice چونکہ بن رہی ہوتی ہے mostly water سے مل کے بن رہی ہوتی ہے اب جو water کا جو boiling point ہے وہ ہے آپ یوں کہیں کہ وہ hundred degree پہ boiling چل جاتا ہے اور وہاں سے وہ steam بننا شروع ہو جاتا ہے لیکن جب ice ہوتی ہے تو basically وہ zero degree سے نیچے ہوتی ہے پہلے تو ہم اسے minus temperature سے لے کے zero پہ لائیں گے then ہی وہ gradually اوپر کی جانب جائے گی so اس کا answer یہ بنے گا when heat is added مطلب جب ہم کسی element پہ ice cream پہ یا کسی چیز پہ جب ہم heat اس کو دیں گے so ice melt into the liquid کے ice جو ہے وہ آہستہ آہستہ برف جو ہے وہ melt ہونا شروع ہو جائے گی water میں it has reached its melting point کہ یہ جو اس کا پگھلنے کا time ہوتا ہے جس میں وہ پانی ہو جاتی ہے برف ساری پگھل جاتی ہے وہ اس کا melting point ہوتا ہے zero کا یہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ پانی melting ہوتا ہے zero degree پہ اور پھر بھی ہم اگر اسے heat دیں گے continue supply رکھیں گے heat اس کے سامنے اسے burner پہ رکھیں گے سو یہی water gradually heat consume کرتے کرتے vapors میں چلا جائے گا next ہمارا ہے question number 4 answer in details اور ہمارا page number 50 ہے کہ یہ ہم نے جو answer دینے یہ ذرہ detail میں دینے سو اس میں question number 1 بنتا ہے water turns to water vapors at 100 degree یعنی یہ statement اس نے ہمیں بتائی ہے guide کی ہے ہمیں detail بتائی ہے کہ جی پانی جو ہے وہ 100 degree پہ boil ہو جاتا ہے vapors میں چلا جاتا ہے اب question basically وہ یہ کر رہا ہے do all liquid changes to gas at 100 degree کہ ساری جو liquids ہوتی ہیں جتنی بھی liquids ہیں کہ اب وہ بھی 100 degree پہ جا کے boil ہونا شروع ہو جاتی ہیں vapors میں جانا شروع ہو جاتی ہیں تو answer is no because all liquids do not turn to gas at 100 celsius کہ ہر ایک liquid جو ہے اس کا boiling point اس کا اپنا ہے اس کا freezing point بھی اس کا اپنا ہے melting point بھی اس کا اپنا ہے سو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر ایک 100 degree پہ جا کے save ہو جائے گا اب اس میں ہمیں ایک چیز note رکھنی ہے کہ water کا جو boiling point ہے وہ 100 degree celsius ہے اور یہ vapors میں 100 degree celsius پہ جا کے turn ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ gas بننا شروع ہو جاتا ہے ہمارا جو question number two ہے what is the process of decoing کہ جو decomposition ہے یا یہ جو یہ جو گل نہ سڑنے کا جو process ہے یہ کیا ہے basically یہ ہم نے explain کرنا ہے یہ تھوڑے الفاظ مشکل ہو سکتی ہیں لیکن میں ان کو تھوڑا تسلی سے بتا رہا ہوں کہ یہ جو decoing ہوتی ہے basically اسے ہم بولیں گے decomposition یعنی گل سڑ جانا is the process in which the organ and the complex molecules کہ یا تو کوئی organ ہو organ مطلب کوئی ایک حصہ کوئی اوز کوئی ایک part یا complex molecules کسی animal کے ہوں کسی human body کے ہوں کیا ہوتے ہیں کہ وہ break down ہوتے وہ چھوٹے چھوٹے pieces میں وہ ٹوٹتے ہیں into simple organic matter over the time جیسے جیسے وقت گزرتا ہے وہ simple جو organic matter کے اندر break down ہو رہے ہوتے ہیں اور جو invertebrates ہوتے ہیں جن کے اندر read کی ہڈی ہوتی ہے اب یہ جو میں نے نیچے red line کر کے تین line آپ کو بتائیں یہ یہ ایک extra information ہے اسے یہ paper کا حصہ نہیں ہوئے گی لیکن یہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ اس کے five stages ہوتے ہیں decomposition کے عام طور پہ اگر ہم سادھا سادھا سا بولیں تو number ایک کوئی چیز fresh ہوتی ہے number دو پہ blotting مطلب وہ پھیلتی ہے وہ پھولتی process جو ہے decomposition کا وہ شروع ہو جاتا ہے اور end ہو جاتا ہے dry پہ ہڈیوں کا دھانچہ رہ جاتا ہے next question number three write a note on the food spoilage کہ جو خوراک گل سڑ جاتی ہے food spoilage ہو جاتی ہے اس کے اوپر ایک note لکھنا ہے سو اس کا ایک proper answer ہے وہ ہمیں بک میں بھی دیا گیا ہے لیکن میں نے کچھ اور طریقے سے آپ کے سامنے لکھنے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ کچھ الفاظ اس میں سے لیں گے کچھ آپ بک میں سے لیں گے کچھ آپ اپنی memory کو revise کریں گے تو آپ کے سامنے ایک handsome قسم کی note تیار ہو جائے گا کہ اگر کوئی چیز کھانے کے لیے کنزمشن کے لیے استعمال کرنے کے لیے unfit ہے تو وہ spoilage ہے ایک تو بات ہمارے سامنے یہ آگئی کہ اگر کسی چیز کو ہم کھا نہیں سکتے ہمارے لیے unfit ہے تو وہ spoilage ہے وہ خراب ہے اس میں کیڑے مکوڑے آجاتے ہیں اس لیے وہ فوڈ spoilage ہو جاتی ہے اس کے اندر مایکرو آرگین زمز پیدا ہو جاتی ہیں جیسے ہم گھروں کے اندر وہ جو برڈ ہوتی ہے اس کے اوپر وہ جو گرین کلر کی فنگس پیدا ہو جاتی ہے اس سے ہم برڈ کو پھینک دیتے ہیں کہ نہیں کھاتے بکوز وہ اب spoilage ہو گئی ہے خراب ہو گئی ہے فوڈ spoilage یعنی یہ لے کے چلتی ہے کسی انڈیزائرے بل یا انیکسپیکٹیڈ کنزمشن کی طرف یعنی جس چیز کی ہم خواہش نہیں کرتے بھائی نہیں میں نہیں کھاؤں گا یا یہ اچھا نہیں ہے یا ہم اس سے توقع نہیں رکھتے تو ایسی ساری چیزیں جو ہیں spoilage کی کی چلی جائیں گی question number 4 بڑا اہم ہے اور اس کے اوپر میں چاہوں گا کہ اس کا لازمی screenshot آپ لوگوں نے لینا ہے اور اسے یاد بھی کرنا ہے چاہے وہ word غلط ہے لیکن آپ نے چاہے رٹہ لگانا ہے بھائی آپ نے لگانا ہے کیونکہ ان چیزوں کو آپ نے سمجھنا ضروری ہے یہ وہ دو چیزیں ہیں جو آگے آنے والے آپ کی classes میں چیپٹر بنیں گی آج آپ کی base یہاں پہ بنے گی تو آگے کام چلے گا سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نمبر ایک جو فیزیکل چینج ہوتی ہے بھائی اس کے اندر جو کوئی نیا سبسٹنس نہیں بنتا ہے اور کیمیکل میں نیا سبسٹنس بنتا ہے نمبر دو پہ ہم دیکھتے ہیں کہ فیزیکل چینج تمپریری چینج ہوتا ہے فیزیکل چینج ایک آرز اسی تبدیلی ہوتی ہے جبکہ کیمیکل چینج پرماننٹ چینج ہوتا ہے یعنی یہ پہلی آؤٹلائن بھی دوسری کے اولٹ ہے اپوزٹ ہے اور سیکنڈ والی بھی دوسری کے اپوزٹ ہے نمبر تھری پہ ہم پڑھتے ہیں اسے آسانی سے واپس ریورس کیا جا سکتا ہے بٹ کیمیکل چینج is یعنی عام طور پر اسے واپس نہیں کیا جا سکتا اب کیا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی آپ اس میں کہیں ہیٹ اور یا کچھ تھوڑی بہت انرجی ابزورب کر کے یہ فیزیکل چینج بن جاتا ہے لیکن کیمیکل چینج کے لیے زیادہ ہیٹ اور زیادہ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے تو کیمیکل ریاکشن ہو رہا ہوتا ہے یہاں پہ کم ہیٹ چاہیے یہاں پہ زیادہ ہیٹ چاہیے ہے یعنی جو میس ہوتا ہے میس کو سادہ لفظوں میں یہ بولو جو اس کا وزن ہے بس آگے ہم اس کی جب اگلی کلاسز میں جائیں گے میس کی ایکچول ڈیفینیشن ویٹ نہیں ہے یہ میں آپ سے اگین میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ میس کی ایکچول ڈیفینیشن ویٹ نہیں ہے لیکن ہم ابھی سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ اس کا وزن اس کی کوانٹیٹی سمجھ لیں کہ میس اگر فرض کر لیں آپ نے ہنڈرڈ گرام اگر اگر پانی لیا اور اس میں آپ نے 15 جو گرام ہے وہ چینی اس میں کر دی تو اس کا جو وزن ہے 100 پلس 15 115 ہو جائے گا لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے اس میں وہ تبدیل نہیں ہوتا اب ہم فیزیکل چینجز کی اگزیمپل پڑھ لیتے ہیں ہماری بک 46 نمبر پیج پہ ہے اور کیمیکل چینجز میں ہم دیکھتے ہیں برننگ ڈکوائنگ رسٹنگ یہ ہمارے بک کے پیج نمبر 47 پہ ہے میں امید کروں گا کہ انشاءاللہ آپ چیپٹر نمبر 4 ہے یہ بہت اچھے سے کور ہو چکا ہوگا اب ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر چیپٹر نمبر 5 کو ڈیل